اعوذ باللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری اسوان ایڈوکیٹ دوستو دنیا کی طاقت وقت ترین مامتہ غربت کے آتوں شکست کھا گئی انتہائی دردناک ظلمانہ صفحہ کانہ ایک واقعہ رونما ہوا ہے یہ جی لور دیر کا گاؤں خال برکلے جہاں پہ ماں بچوں کی بھوک نہ دیکھ سکی اور بچوں کا رونا دونا نہ دیکھ سکی اور اس نے اپنے بچوں کو بھوکے بچوں کو زیر کھلا دیا بیٹا اور تین بیٹیاں زندگی اور موت کی کشم کشمیں ہیں اور آسپیٹل میں زیر علاج ہیں بروقت ان بچوں اور خاتون کو موقع سے ان لوگوں نے ملے کے لوگوں نے آسپیٹل پہنچایا جہاں پہ ڈاکٹر اس وقت علاج کر رہے ہیں ان لوگوں کا اور اتنے دکھ کی بات کہ ہمارا ملک اس نیج پہ پہنچ گیا کہ ہمارے ملک میں بیرزگاری افلاس اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ لوگ فاکوں کا شکار ہو گئے ہیں اور ابھی دو دن پہلے میر پر خاص میں ایک بڑا شخص ایک مزدور آٹا لیتے ہوئے رش میں سستہ آٹا خریدتے ہوئے وہ بچارہ نیچے گر گیا اور کش رہ گیا لوگوں کے پاؤں کے نیچے اور جان کی بازی آر گیا اور اسی طرح کے پورے ملک کی صورتحال دیکھیں تو یوٹلٹی سورس کے پاس ہماری خواتین بین بیٹیوں اور بچوں کی جو لائنے لگی ہوئے ہیں جو سفید پوش افراد کی لائنے لگی ہوئے ہیں یقین جانے دیکھ کہ دل خون کے انصور ہوتا ہے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ بچارے کس قدر تضریل ہو رہی ہے ہماری انسانوں کی اور ہم ایومر رائٹس کی باتیں کرتے ہیں تو ہم کس حد تک اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں چونکہ ملک کے اندر جو ہے اتنا معاشی بران ہو چکا ہے اور ہمارے حکمران جو ہے مزے سے اپنی زنیاں کو بسر کر رہے ہیں انہیں ٹس سے مس نہیں ہیں کہ وہ عوام کے لئے کچھ سوچیں اور یہاں مجھے فیض احمد فیض صاحب کی نظم یاد آ رہی ہے جو آپ کی نظر کرنا چاہوں گا اور نظم کچھ یوں ہے جس دیس سے ماں بینوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں جس دیس کے قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں جس دیس کے کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بگتا ہو جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پیوچھ کے لکھتا ہو جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں جس دیس کے مندر مسجد میں ہر روز دماکے ہوتے ہوں جس دیس میں جان کے رکھ والے خود جانے لے معصوموں کی جس دیس کا حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنے مجبوروں کی جس دیس کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فاشی پھیلی ہو جس دیس میں بنتے ہوا کی چادر بھی داخ سمیلی ہو جس دیس میں آٹے چینی کا بوران فلک تک جا پہنچے جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلک تک آ پہنچے جس دیس کے ہر چوراہے پر دوچار بیکاری پھرتے ہوں جس دیس میں روز جازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں جس دیس میں غربت ماہوں سے بچے نیلام کراتی ہو جس دیس میں دولت شرفہ سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیس کے عودے داروں سے عودے نہ سنبھالے جاتے ہوں جس دیس کے سادہ لو انسان وعدوں پہ ہٹالے جاتے ہوں اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے اس دیس کے ار ایک آقوں کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے اس دیس کے ار ایک آقوں کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے